پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ اللہ تبارک وطالعہ کو اب تمہارے سیدوں کی ضرورت نہیں اب اللہ کے سامنے سیدے کرتے بھی رہو گے سیدوں کا مقام ہی اللہ تبارک وطالعہ اٹھا لیا کیوں اس لئے کی حصی اور مانوی طور پہ مادی طور پہ جب یہ بیت لٹھے جائے گا تو وہ تجلی جو اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کی جگہ پہ پڑھ رہی ہے اللہ تجلی کو بھی واپس لے جائے گا اور یہ وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں حدیث پہ فرمایا ہے اللہ اللہ کے روح زمین پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو کہہ نمازی ہو رہی ہیں اللہ اللہ ہو رہا ہے یاد رکھو اس وقت کے آنے سے پہلے اور آج قرب قیامت ہے یہ قرب قیامت کے حوال ہیں اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ بیت اللہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک وطالعہ اٹھا لیں اور یہاں سے اپنی ذات اور صفات کی تجلی اٹھا لیں اور ہم سجدہ کرنے کی قابل نہ رہیں اس سے بہتر یہ کہ آج سجدہ کرنے کا وقت ہے آج یہ کرونا وارث نے ہمارے لئے تو رحمت بن کیا گئی ہے یہ لہٰذا ہم گھروں میں بیٹھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جن گھروں کی وجہ سے نہ دکان میں دل لگتا تھا نہ دفتر میں دل لگتا تھا نہ نہ حج میں دل لگتا تھا نہ روزے میں دل لگتا تھا نہ زکاةوں میں دل لگتا تھا نہ اللہ کی مشروع میں دل لگتا تھا اس گھر کی وجہ سے اس گھر کے آرام کی وجہ سے اس گھر کے رونے کی وجہ سے اللہ نے آج گھروں میں بٹھا دیا ہے اس گھر میں خدا کو یاد کر کے خدا سے رابطہ بنانے کا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ظاہر یہ حالات ختم ہو جائیں گے یہ کرونا ویرس بھی ختم ہو جائے گا زندگی کے اندر یہ آفتیں آتی ہیں لیکن یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا اس سے گھروں کے اندر اپنی نمازیں پوری پوری نمازیں پڑھو پوری پوری رکعتیں پڑھو فجر کی چار رکعت پوری پڑھو زور کی پوری بارہ رکعت پڑھو اثر کی پوری آٹھ رکعت پڑھو مغرب کی پوری سات رکعت پڑھو عشاء کی پوری ستر رکعت پڑھو تحجد پڑھو افوابین پڑھو اشراق پڑھو اس نے کہا ہر وقت گھر کے اندر سوائے اس کے دعوت کی روٹنی کھا کے کمر سیدھی کر کے خدا کو یاد کرنے کے علاوہ کام کیا ہے اس سے اس وقت کو زائع نہ کرو اس وقت کو اس بات میں زائع نہ کرو دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا خبر ہے آپ سنو اس کا کیا بنا اس کا کیا بنا اوہ اتنے بھر گئے اتنے جی گئے آپ بننے والے جو شہدہ مسلمان ان کے لئے دعا کر دو ان کے واضح کے لئے دعا کر دو پوری انسانیت کے لئے دعا کر لو لیکن اس موقع کو زائع نہ کرو نماز کے ساتھ تعلق قائم کر لو اگر آپ کو نماز پڑھنی آگئی تو سمجھو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی لگیا